27 ستمبر 2024 کو اسرائیلی سینہ نے ہجبولہ پرموک حسن نصر اللہ کو مار گرائے تھا آئیڈی ایف نے اس حملے میں بیروت پر قریب 80 ٹن سے زیادہ کے بم گرائے تھے یہ سب ہی بم بنکر رو دھی تھے اور اس حملے کے بعد ہی اسرائیلی سینہ نے سیمیت آپریشن کے تحت لیبنان پر زمینی حملہ کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اسرائیلی سینہ دکشنی لیبنان کے بورڈر والے گاؤں کو گھیر کر کھڑی ہوئی ہے آئیڈی ایف لگتار ہجبولہ کے لڑاکوں کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ انہیں نشٹ کیا جا سکے لیکن اس سب کے بیچ ہجبولہ چپ نہیں بیٹھا بلکہ اس نے 3 اکٹوبر 2024 کو آئیڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا جوابی حملہ کیا ہجبولہ کے لڑاکوں نے لیبنان بورڈر پر بنی آئیڈی ایف کی کئی سینہ چوکیوں پر تا بڑھ توڑ بمباری کی ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے دیر رات قریب ایک بجے ہنیتہ سائٹ پر آئیڈی ایف کے جماوڑے پر گول آبارود برسایا اور اسی دوران مسگاو ام سیٹلمنٹ پر بھی ہجبولہ نے راکیٹوں کا ایک جتھا فائر کر دیا ہجبولہ کے مطابق اگلی صبح کریم نو بجے یرون سیٹلمنٹ میں آئیڈی ایف کے جماوڑے والے ٹھکانے پر راکیٹوں کا پورا سال وہ فائر کیا گیا اور اسی دوران رمیم بیرکس پر ہجبولہ نے فلک راکیٹس کی جھڑی لگا دی ہجبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں آئیڈی ایف کو تگڑا نقصان ہوا ہے اور جب اسرائیلی سینا لیبنان کے فاتیما گیٹ پر گھوسنے کی کوشش کر رہی تھی تب اس کے اوپر پھر سے بمباری کی گئی اور صبح قریب دس بج کر پیتالیس منٹ پر شتولہ اور آل راہب سیننے چوکیوں پر بھی ہجبولہ کے لڑاکوں نے ایک کے بعد ایک راکیٹ دا گئے اور اس حملے کے بعد ہجبولہ نے ادامت سیٹلمنٹ پر قریب گیارہ بج کر تیس منٹ پر راکیٹوں کا ایک پورا سال وہ فائر کر دیا ہجبولہ کے مطابق اس دوران تباریا میں بھی کئی راکیٹ دا گئے آپ کو بتا دے کہ ان حملوں کے بیچ ہجبولہ نے گیلاؤت بیس اور موساد ہیڈکوارٹرز پر بھی حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ حملہ کھیبار آپریشنز کے تحت کیا گیا تھا ہجبولہ کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ پہلے سیٹلائٹ یا ڈرون کیمرے کے ذریعے آئی ڈی ایف کے تھکانوں کو چن ہٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہریالی کے بیچ تینات ایک راکیٹ لانچر سے ہجبولہ کے لڑا کے دنا دن راکیٹ فائر کرنے لگتے ہیں ہجبولہ کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے یہ مسائلیں آسمان کو چیرتی ہوئی اس حملے کے علاوہ ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کی ایلیٹ فورس کے راستے میں ایک آئی ڈی بچھا دیا تھا آئی ڈی ایف کا یہ کافلہ مرون ال رس اور یارون کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی ہجبولہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینا کے کافلے کی نگرانی کرنے کے بعد ہی اس کے راستے میں کچھ ہی گھنٹوں پہلے آئی ڈی بچھایا تھا اور جیسے ہی اسرائیلی سینا یہاں سے گزری یہ آئی ڈی بلاسٹ ہو گیا